ہلو دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایتیحاس کی پرمو گھٹناوں کے بارے میں جہاں دوستوں ایتیحاس میں کون کون سے محتپون گھٹنایاں ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں انت تک تاکہ سارا کچھ کم سمجھ میں آپ جانبائیں تو چلی ہم سرو کرتے ہیں بھارت میں آریوں کا آگمن کب ہوا تھا جہاں دوستوں آپ کو پتایا ہوا کہ بھارت میں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور یہاں سے آکرمن کیے یہاں پہ راج کیے اور پھر یہاں سے چل گئے تو بھارت میں آری لوگ جو تھے وہ پندرہ سو عیسیٰ پورو میں آئے تھے یہاں پہ آ رہا ہے عیسیٰ پورو تو آپ کو میں بتا دوں کہ عیسیٰ پورو کیا ہوتا ہے کہ عیسیٰ مسیح صاحب جو تھے ان کا جنم سے پہلے کا جو بھی دین تھا جو بھی اسوی تھا اس کو ہم کیا کہیں گے عیسیٰ پورو عیسیٰ مطلب وہ بیکتی عیسیٰ پورو مطلب ہوتا ہے عیسیٰ کے جنم ہونے سے پورو کی جو بھی تھی جو بھی دین تھے اس کو ہم کیا کہیں گے عیسیٰ پورو کہیں گے تو چلیے بھارت میں آریوں کا آگمن ہو گیا تھا پندرہ سو عیسیٰ پورو میں اور دوسرا دیکھیں گے مہاویر کا جنم مہاویر کا جنم مہاویر کا جنم مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے جنم ہونے سے پانہ سو چالیس پانہ سو چالیس اس بھی پہلے مہاویر کا جنم ہو گیا تھا اسی لئے کیا کہیں گے پانہ سو چالیس عیسیٰ پورو کہیں گے تیسرا ہے کہ مہاویر کا نیروان مردیوں کو کہا گیا ہے تو مراقی پوڑھوں کی پرابتی خلاص persردیاquela تکار گتام بودھ کا زانہ وہ ٹاže ہوں گتام بودھ کا جبھوم شہراcı 30 میں ہوا تھا گتام بودھ کا زانہ dancing hen engesantsHi can 你رون مام انیروان میرا نیروان پرابتی کبھی ہو تھا تو یا اسے دیکھیں گے کہ چیار سو تیرہاسی سپور میں مہانیروان frightenu روان چیار سو تیرہاسی سپور sentenced سکندر نے بھارت پر آکرمن کیا تھا 326 سے 325 حصہ پورو میں سکندر نے بھارت پر آکرمن کیا تھا اشوک دوارک کلیگ پر بجائے پا لیا تھا 263 حصہ پورو میں بایا تھا 261 حصہ پورو میں اشوک نے کلیگ پر بجائے پا لیا تھا اشوک کلیگ کو جیت دیا تھا نیچٹ دیکھیں گے بکرم سنوات کا آرم بکرم سنوات جو کلینڈر ہے اس کا آرم انٹھاون اسا پورو اسا پورو کو بی سی بھی کہتے ہیں دھیان ٹکھیں گے بی سی کو کیا کہتے ہیں اسا پورو بھی کہتے ہیں نیچٹ ہے یہ بکرم سنوات کا آرم جو ہے انٹھاون اسا پورو میں ہو گیا تھا اور سکھ سنوات جو بھی ہے یہ بھی کلینڈر ہے اور سکھ سنوات کا آرم بھارت یہاں سے آتھ رکھیں گے انٹھاؤن بکرم سمگت تھا اور سکس انگت جو ہے اٹھتر اسوی ہے یہ نا اسوی کو اٹھتر اسوی کو ہوگا تھا اور ہجری سمگت کا آرام 622 اسوی کو ہوگا تھا اور فائیان کو فائیان جو ہے کہ بھارت آترا فائیان صاحب بھارت کے آتراک یہ تھے تو یہ تھا 405 سے 411 اسوی 405 سے 411 کے بیچ میں فائیان نے بھارت کے آترا کیا تھا نیکشٹ دیکھیں گے ہرسو وردھن کی ساسنکال ہرسو وردھن کا ساسنکال بہت بار ایجام میں پوچھ دیتا ہے کہ یہ کب سے کب تک ساسک بنے رہے جیاں 606 سے 647 اسوی تک ہرسو وردھن ساسک بنا رہا 606 اسوی سے 647 اسوی تک مطلب کی 41 سال تک انہوں نے ساسنکیا ہرسو وردھن نے اس کا کاریکل بہت نمبر آترا نیکشٹ دیکھیں گے ہونسانگ کا بھارت آترا ہنسانگ بھارت کا بھائی تھے یہاں سے دیکھیں گے 630 اسوی کو ہنسانگ بھارت آ گیا تھا شومناتھ مندیر پر آکرمن جو ہوگا تھا شومناتھ مندیر جو ہے محمد گوری نے آکرمن کیا تھا وہ 1025 اسوی میں 1025 اسوی میں شومناتھ پر آکرمن کیا تھا نیکشٹ ہے کہ تائیوان کا پرمو پرثم یودھ تائیو تیرائین کا پرثم یودھ ہے ترائین کا پرثم یودھ کب ہوگا تھا ترائین کا پرثم یودھ کے بارے ہم بات کریں تو یہاں سے 1191 میں پرثم یودھ ہوا تھا دوت یہ یودہ 1192 یاد رکھیں گےmbة 31 2 2 وی و اس جہاں سے یہ یہ یاد رکھنا ہے یہ جو ہے ترائین کا fez ترائین کا 1191 تائیوان رہی ہے 1192 میں نیکس ہے کہ گلاںым ونس کا استھاپنا کا ہم گیا تھا گلاں ونس گلاں ملس میں بہت سارے سا سکتے گلاں ملس اس کا جو ہے استھاپنا ہوا تھا بارہ سو چھے میں بارہ سو چھے اسجو میں گلاں اسجو اسجو اسے اگلا کہتے ہیں بھارت آگان کو بھارت کھوچ کیا تھا اور یہ 1498 اسی میں بھارت آئے تھے اگلا ہے کہ پانی پت کا پر یودھ کا ہوا تھا پانی پرت دیکھیں پانی پرت کا جو یودھ ہے وہ تین یودھ ہوا تھا اس میں پرمک روپ سے تین یودھ ہوا تھا جس میں پانی پرت کا پرتم یودھ کے نام سے پانی پرت کے دوتی ہے یودھ کے نام سے اور پانی پرت کے دوتی ہے یودھ کے نام سے جانا گیا تو پہلا یودھ یہاں ہوا تھا پاندرہ سو چھبیس میں پاندرہ سو چھبیس میں ہوا تھا اور پھر تیس ورس کے بعد پاندرہ سو چھپن میں دیوتی ہے پانی پرت کا دیوتی یہ یود ہوا اور پانی پت کا تیسرا یود سترہ سو ایک سٹھ اسوی کو ہوا سترہ سو ایک سٹھ اسوی کو یاد ہوا تو یہاں سے آپ یاد رکھیں گے چھپیس سپن اور ایک سٹھ چھپیس سپن ایک سٹھ پندرہ پندرہ سترہ تو یہ یاد رکھیں گے پانی پت کے بارے میں د الدہ دین یہ ایلا سو بھی رائسی مڈو ہے نیجے پانی پت کے بارے میں عقرہ دیں بخصر کا یوٹ یہاں ہی دیکھنے کو ملے گا سترہ سو چو چٹھ کو ہوگا تھا بخصر کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے سات سال بعد بلاثی کا یوٹ ہویا سترہ سو سنتائون میں ہوگا اس کے سات سال بعد سترہ سو چو چٹھ ہوگیا بمگال میں اس تھائی بندوبست کے بارے میں بات کریں کہ بمگال میں اس تھائی بندوبست کب سے چالتو ہوگا 1793 میں 1793 už بندوبستہ چالی ہو گیا اور بنگال کا پرثم بیخازن 1905 میں بنگال کا پرثم بیخازن کے بایرے بات کرے تو 1905 دیان رکھیں گے ان بانگال کا پرثم بیخازن ہو گیا تھا مسلم ننکیا ستھابنہ 1906 میں ایک سال کے بعد بنگال کا بیخازن ہو گیا اور انسان کو اس لئے بندوبستہ مارلے مینٹو صدہار 1909 مارلے اور مینٹو کے بیچ میں ایک 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 بیٹھک رکھا گیا تھا سندھی رکھا گیا تھا جس کو مارلے مینٹو صدہار کے نام سے جانتے ہیں اور یہ دونوں نے کیا کہا 1909 میں یہ ہوا تھا مارلے مینٹو صدہار مارلے الگ بیٹھتی تھے مینٹو دونوں ایک بیٹھتی تھے پر تھمیسی یودھ جو ہوا تھا 1914 سے 1918 تک چلا تھا یہ پر تھمیسی یودھ 1914 سے 1918 تک چلا تھا یہاں سے یہ دھیان رکھیں گے اور اگلا ہے دیوتی ہے بیسی یودھ 1949 سے 1945 45 دھیان رکھیں گے یہ چاہدہ سے اٹھارہ پہلا جو ہے چاہدہ سے 1908 دیوسرا بیسی یودھ 1949 سے 1945 اور اور سہیوگ آندولن کے بارے میں بات کریں تو 1920 سے 22 میں ہوئے تھا مہات مانگا دی کے دوبارہ سہیوگ جس میں کیا آیا انگریجو کو سہیوگ نہیں کرنے کی بات کہا گیا تھا سہیوگ آندولن 1920 سے 22 نیکسٹ ہے کہ سائیمن کمیشن کا آگمن سائیمن کمیشن بھارت آیا تھا ہے نا 1928 سائیمن کمیشن بھارت آیا تھا اگلا دیکھیں دانی مارچ دانی مارچ جو ہوا تھا نا گاندھی جی نے کیا تھا نمک ستی آگرہ 1930 میں یہ سیمپل سا ہے 1930 میں دانی مارچ ہوا تھا اور گاندھی ایرون سمجھو تھا 1931 میں دانی مارچ کے ایک سال باد ہی گاندھی ایرون سمجھو تھا جو 1931 کو سمپل ہوا نیکسٹ کی کبینیٹ میشن کا آگمن کبینیٹ میشن بھارت آیا تھا آپ کو بتاتے کی سمیدھان نرمان کرنے کے لیے بھارت بھارت کے سمیدھان نرمان کرنے کے لیے کی آخر بھارت کو ستہ سوپ دیا جائے گا تو یہ کیسے اپنا ستہ دیوستہ کریں گے اس کے بارے میں کبینیٹ میشن بھارت آیا تھا اور یہ 1946 میں آیا تھا بھارت کی اجادی کے ایک سال پہلے آیا تھا نیکسٹ ہے کہ مہتمہ گاندھی کا ہتھیا 1948 اس میں بھارت اجاد کے ایک سال بارے 1947 میں اجاد ہوا 1948 میں مہتمہ گاندھی کی ہتھیا ناثرم کورسے کے دوبارہ کر دیا گیا تو آپ یہ دھیان رکھیں گے نیچے کیا ہے اور آگے دیکھیں گے کہ تو چین کا بھارت پر آکرمن چین نے بھارت پر آکرمن کیا تھا 1962 اسوی کے یہ یودھ بہت امپورٹنٹ یودھ ہے آپ کو دھیان ہوگی 1962 اسوی میں بہت بھیانک چین سے لڑائی ہوا تھا چین اور بھارت اگلا دیکھیں گے بھارت اور پاک کا یودھ 1965 اسوی میں بھارت اور پاک کا یودھ ہوا تھا یہ بھی بیشان یودھ ہی تھا نیکسٹ ہے کہ تاسکند سمجھو تھا تاسکند سمجھو تھا کب ہوا تھا تو 1964 1966 کو تاسکند سمجھو تھا نیکسٹ ہے تالیکوٹا کا یودھ تالیکوٹا کا ڈ 들어�色аздos 65 اسو ڈ degi ہو تھا پر تم آنگل میں Síوری publisherii durch آنگل اور میشور کے بیچ میں ہے آنگل اسوے سر وعت میشور کے بیچ میں جو ہوا تھا انگل مطلق ہوتا ہے انگریٹ سارے Körper اسو، بیچ میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا سدرا سو سڈھان سے難 single ٹھو sleeve کے بیچ اور دیوتی آنگل میشوری systی سٹرہ سو اسی سے چور آسی تک چلا تھا اور تیرتی آنگل میشوری económد سترا صون نبی سے بان دے یہاں یاد رکھیں گے Sammy69 دو سال کا 84 84 4 سال کا 92 92 دو سال کا تو دو چار دو یہاں دیتی آنگل میں شریعت 78 سے 84 اور تیرتی آنگل میں شریعت 79 سے 89 ہوئے تھا اور چتورت آنگل میں شریعت جو ہوا تھا وہ ستم所شان بنمائجو ہوا تھا ستم sendo آن بیشتو گوڑا تھا 不是 یمیں کہ کارگیل ید کارگیل ید باکہ تھا جو انتہا بھیقت ہانگی canım بیڈاؤ براہ آ Maggie매 خاتور رحمی câم czy انتہار جائیں گاں گوووی تیسے میونٹر ی obliged sam이 pasador 생겼Moon عز volunteer ۱ przed۷ 111 32 32 32 30 32 32 32 32 33 میں پہلا تیس میں پہلا اور دیوتی ہے دیوتی ہے jul207116 میں سمپن ہو گیا تھا چین 거지 bardh روس کا قرآنٹی جو ہے انیس سو سترہ کو روسی قرآنٹی بتا تو یہاں سے ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے کہ اتحاس کی پرموخ کیا کیا گھٹنائے تھے دوستوں اس گھٹنائوں کے اتریکت ان یہ بہت سارے گھٹنائے ہیں جس کے بارے ہم نے چرچہ نہیں کیا ہے یہ کچھ مہتپون گھٹنائے تھے اسی لیے اس کے بارے میں ہم نے چرچہ کیا اور اگلے ویڈیو میں آپ کو اور سارے مہتپون گھٹنائوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں اور یہ ویڈیو جو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بھی اگلے ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہی